موسیقی سب لوگ آپ سب چیزیں یہی غلط ہیں سب ایک ساتھ شروع کرتے ہو آپ سب پڑھنا شروع کرتے ہو ساری چیزیں آپ کی سٹریٹی پر لے پڑی ہوتی ہیں تھوڑ دیر آپ بھائیو دیکھتے ہو پھر دوسر سبجٹ دیکھتے ہو پھر کیمسٹی دیکھتے ہو اب کہ تو اس کے یہ رہتا ہے اس کے یہ سب کچھ رہتا ہے ایسا نہیں کرنا ہمیں ہم نے کہا کرنا ہے ٹائنگیو ہے ڈیوائیڈ بائی سٹری کورس یہ بیک میں نے فارمانہ ڈرائی کیا جتنا آپ کے باس ٹائم ہے اس کو آپ سٹریٹی کورس پر کیا کریں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ویس آف ٹائم ڈیوزن بھی ہے ڈیوزن آپ نے ڈیوزن میں چند باتوں کا خیال رکھتے ہیں آپ نے آپ کے باس چلو میں کہوں آپ کے باس تین سبجٹ ہیں یا چار سبجٹ ہیں فیسکس بائیو کیمسٹری انگلیش چار سبجٹ ہیں تو آپ کے پاس اگر چالیس دن ہے تو چار سچالیس یہی ہونا ڈیوزن لیکن ڈیوزن آپ نے یہ ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے فارمولا یہی ہے لیکن ڈیوزن میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے خیال ان چیزوں کا رکھنا ہے آپ نے ڈیوزن ایکوالیٹی سے نہیں کرنی ہے ایکوٹی سے کرنی ہے ڈیوزن میں آپ نے انصاف نہیں کرنا ہے سمجھ آئیے کیونکہ اسلام میں انصاف نہیں ہے آپ اس بات صغیری کرتے ہیں کیونکہ نہیں کرتے ہیں انصاف کیا مطلب انصاف کا مطلب انصاف نصف سے لکلا ہے نصف سے یہاں پر مجھے سور پر ملتے ہیں دو بندے دعویزار ہوتے ہیں دونوں کہتے ہیں میرے ہیں میرے میں کہتا ہوں پچاس روپے تیرے ہوگا ہے پچاس روپے تیرے ہوگا ہے یہ انصاف ہے ہونا کیا چاہیے جس کا ہے اس کو ملنا چاہیے اسے عدل کہتے ہیں that is justice that is equity جس کو زیادہ ضرورت ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے جس کو کم ضرورت ہے اس کو عدل کے ساتھ آپ نے time divide کرتے ہیں ایک سبجیکٹ ہے آپ کے لئے آسان ہے چھوٹا ہے آپ اس کو کم time دیں challenge دن میں سے ضرورت نہیں کہ ہر کسی کو دلزت دن دینا ہے آپ نے جو آپ کے لئے مشکل ہے لمبا ہے آپ اس کو کیا کریں زیادہ time دیں تو پہلی بات کیا ہوگا یہ division میں کیا خیال لکھیں گے division آپ نے equity کے ساتھ کرتا ہے number two ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دو تین مہنے ہیں تو بیج میں کسی کی شادی آئے گی کسی کی منگنی آئے گی کسی کی کچھ آئے گی تو آپ کے لئے جو ہو میں نے تو پڑھنا ہے میں نے تو ڈیٹرز دینے میں بالکل نہیں آرہی ہے نہیں آرہا لیکن کیا ہوتا ہے بس آخر میں پھر آپ کا دل بہت چاہتا ہے آپ اٹھ جاتے ہوگی تو بس صرف بس شکل دکھا کے موں دکھا کے پھر آ جاؤں پھر آپ جاتے ہیں پھر آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں غرب ہو جاتے ہیں آپ کے دو دن گزر جاتے ہیں تو جو جس سبجیکٹ کو آپ نے وہ دن دیا ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ سفر ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کے دودھ پانی کے پانی ڈیز مائنس گریز ڈیز کیا کر دیا گریز ڈیز یہ والے ہیں جو آپ کے اچھے ہیں اللہ نہ کرے برے ہیں جو بھی ہیں دن ہیں کام کے ہیں وہ آپ آلڑی نکالو آپ نے پیور سٹڈی آورز نکالنا ہے آپ نے پیور سٹڈی ڈیز نکالنا ہے آپ نے ترخانہ نہیں ہے آپ نے دن پورے نہیں کرنا ہے آپ نے پیور نکالنا ہے تو آپ کیا کریں دوسری بار گریز ڈیز کو آپ مائنس کریں نکال لیں اس سے دو تین مہینے ہیں دو تین مہینے پورا آپ دیکھ لیں اپنا کرنڈر دیکھ لیں ہر چیز دیکھ لیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو احتیاطاً آپ فائیو ڈیز سکس ڈیز آپ ایک طرح سے دو مہینے میں اٹلیسٹ گریز ڈیز نکال کے رکھ لیں باقی جو بچ جائیں اس کو سبجکس پہ ایکوٹی کے ساتھ ڈیوائٹ کر لیں اچھا تیسری بات ڈیوزن میں تیسری بات آپ نے ریوزن پلان کا خیال رکھنا ہے ریوزن پلان یہ ہوتا ہے کہ ریوزن کے مختلف طریقے ہیں اب آپ نے جو ہے آپ ڈیلی کا پڑا اور ڈیلی ریوزہ ریوائز کرتے ہو وہ میں ریکومنڈ نہیں کرتا آپ نے ایک سبجکس کو پانچ دن ساتھ دن دے دیا ٹھیک ہے ان پر آپ نے ایک دو دن ایکسٹرہ دے کر رکھ لیا اور اسی میں ریوز کر لیا یہ بھی ایک اچھا پلان ہے لیکن میں جو فیل کرتا ہوں آپ کی مرضی پھر میں جو فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کورس کو فل ڈیٹیل میں کر لیں گے نا چھ ساتھ دن میں ایک سبجکس پڑھ لیا آٹھ دس دن میں دوسرا پڑھ لیا پھر دوسرا پڑھ لیا تو آپ کو بیس پچس دن میں ایسا لگے گا کہ جب ایک دفعہ ختم ہو جائے گا کورس تو آپ کو کیا ہوگا ایک کنفیڈنس ملے گی میں نے ایک دفعہ کورس کو کیا کر لیا ہے فل ڈیٹ کر لیا ہے تو اس لئے میں یہ رکھوں ان پر آپ جتنا ٹائم بچتا ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا پیورلی ریوزن کے لئے ہوگا تو ریوزن جتنا ٹائم زیادہ کریں گے ایٹ ڈیز میں ایک سبجک پہلی دفعہ ختم کیا پہلی ریوزن میں آپ 6 ڈیز میں ختم کر ہوگئے دوسری ریوزن میں آپ 4 ڈیز میں تیسری ریوزن میں آپ 2 ڈیز میں تو اس طرح آپ کی ریوزن آپ نے کیا کرنا ہے بڑھاتے ہوئے جانا ہے اچھا یہاں پر ایک بات آپ کو ڈیوزن نہیں ڈیوزن آپ نے کر لیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں یہ ریکومنڈ کر رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا سٹوری اور ناوال کے حوالے سے آپ نے ڈیوزن دے لیا اگر ساتھ دے کے چلو گئے اگر کوئی بہت زیادہ ریجیٹرے لے جائے تو اس کی مرضی نہیں تو آپ یہی کریں بیسٹ آف بیسٹ یہی ہے آپ 6 ڈیز 8 ڈیز 10 ڈیز ایک سبجٹ کو دیں پھر اگلے سبجٹ کو دیں پھر اگلے سبجٹ کو دیں پھر اگلے سبجٹ کو دیں اس کے کئی فائدے ہیں اس کے کئی سٹائل ہیں جو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ناوال اور سٹوری کی مثال سے آپ ایک ٹائم پر تین ناوال تین سوٹیٹ شروع نہیں کرتے ایک ہی کو پڑھتے ہو اسی وجہ اس کی قاضل میں نے بتا دیا آپ ایک کو پڑھو آج آپ نے پڑھ لیا تین گھنڈے بائیو کے بیسکس پھر تین گھنڈے آپ نے پڑھ لیا فیسکس کے بیسکس پھر دو گھنڈے آپ نے پڑھ لیا کمیسٹری کی بیسکس کل آپ صبح جب دوبارہ پٹھو گے تو بائیو کا تھوڑا سا ہے لیوناپ پڑھو گئے جبکہ بیج میں آپ نے کیا کیا ہے فیسکس اور کمیسٹری کی بیسکس بھی پڑھ ڈالیں یہ چیز آپ کی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات پڑھتے ہوئے یہ آسان چپٹر ہے یہ چھوٹا ہے آخر میں ہے تو یہ پہلے ختم کرلوں میں آپ نے مکانہ نہیں ہے آپ نے سمجھ کے جانا ہے تو آپ کیا کرو گے شروع سے ہی سٹارٹ کرو گے ایک سبجک کرو گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بیڈلنگ بنتی جائے گی پہلے دن آپ نقشہ بنا ہوگے آپ پلاننگ کرو گے سارا اب مزید کیا کرنے ہیں؟ تقسیم در تقسیم جس طرح یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں ہم کہے نہیں مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، پولٹیکل پارٹی کے نام پہ تقسیم در تقسیم کلاسز کے نام پہ تو آپ نے یہاں بھی یہ کرنے ہیں پہلے آپ نے ایک سبجک کو سات آٹھ دن دے دیا تو اس سات آٹھ دن پہ اسی سبجک کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں آپ نے آزادہ گھنٹہ پندرہ 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 بیززمنٹ آپ کے لگیں گے لیکن بہت زیادہ یوزفول ہوں گے اس سے ان ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس سے ان ریزلٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا؟ اس سے ان ریزلٹ آپ کا کانشس ریڈکٹیو رہے گا آپ ٹائم اورینڈڈ ہو جاؤ گے، آپ ٹائم کی خید میں ہوگا اپنے آپ کو زمانے کی خید میں نہیں ڈالنا آپ نے آپ کو کسی شخصی خید میں نہیں ڈالنا کسی لگجری کی خید میں نہیں ڈالنا کسی لالش کی خید میں نہیں ڈالنا لیکن ایک چیز یہ خید میں آپ نے ڈالنا ہے ٹائم کی ٹائم اورینڈڈ ہو جاؤ گے آپ آپ اسے صاحب سے جب ٹارگٹ بنا ہوگے سون ڈیز پر یا ایٹ ڈیز پر ایک سبجک کو ڈیوائٹ کر لیا پھر کیا کرو گے ڈیلی جب بیٹھو گے نا صبح سوپر ڈیلی جب بیٹھو گے تو آپ ایک چٹ بنا ہوگے ٹوڈیز ٹاسک فار ایٹ آور سٹڈی فار ٹین آور سٹڈی فار ٹویل آور جتنے آورز آپ نے سٹڈی آورز کی بارے لئے تو ڈسکس کریں گے ہم ٹھیک ہے سوڈی آورز لگے تو اس کو بنائیں اس میں آپ ساتھ دن پر آپ نے جو تقسیم کیا سبجکٹ کو اسی حساب سے ڈیلی رکھیں ہیں ایک چپٹر یہ ٹو آورز یہ ٹری آورز اس میں بھی ایکوٹی یہ آسان ہے لیکن لمبا ہے پھر بھی میں دو گھنٹے میں کر لوں گا یہ مشکل ہے اور چھوٹا ہے مجھے تین گھنٹے لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے ساتھ سے ایکوٹی کر کے ڈیوائیڈ کر کے لیکن اس میں آپ نے جو ہے نا وہ والا کام نہیں کرنا کہ یہ گیارہ سے بارہن تک بارہن سے ایک تک آپ نے سٹڈی آورز نکال لیں سٹڈی آورز جاگے ہم ڈسکس کریں گے اچھا اس سے کیا ہوگا آپ بیسک پڑھو گے پہلے دن دوسرے دن تھوڑا سا ہائر بیو پڑھو گے تیسرے دن اور زیادہ پڑھو گے تو ان تک جب جاؤ گے تو ایک سیکوینس ہوگی اس میں ایک سٹڈی بنے گی ایک کہانی بنے گی ایک آپ کے مائن میں ایک بیلڈنگ بن جائے گی اور انٹیٹس کے لئے تو یہ بہت میں تو بورڈ کے لئے بھی ریکومنٹ کرتا ہوں اگر انٹیٹس کے لئے یہ سب سے جو ہے ٹی پرنسپل یہی ہے آپ بورڈ کی بک کو ہی ریڈ کرو آگے ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے بورڈ کی بک کو کیوں ریڈ کریں ٹھیک ہے اور سٹڈنٹ ہی غلطی کرتے ہیں یہ ایمکیٹ کی بکس اور یہ کیٹ کی بکس اور یہ مٹریلز یہ ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتایا اپنی سٹوری میں نے ایم سی کیوز ایمکیٹ کی بکس بہت سارے کیے تھے آخان کے لئے نسٹ کے لئے کے پی کے ٹیسٹ کے لئے میں نے بہت بڑی ایک ایک ایڈمی کراچی کی مشہور جس کے لاہور میں برانش تھی ج وہاں پر جو ہے نا میگریٹ کر لیا اپنے آپ کو اور تو کیے بکے میں بھی میرے ٹیسٹ دیا وہاں بھی سکور میرا نہیں تھا ایک ایڈمی میں میرا سکور وہی ایک ایڈمی کے سارے سکیوز سارے لیکچرز میٹن کرتے تھے لیکن میرا سکور فیفٹی سکسی زیادہ نہیں آتا تھا پھر ان میں جب میں نے صرف ہارلی ٹونٹی فائف ڈیز جب میں یہاں آیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ میرا بورڈ ڈیفرنٹ ہے کراچی بورڈ ہے یہاں کا کورس ڈیفرنٹ ہوگا تو میں یہ کروں گا کہ یہاں کے بورڈ کی بکس پڑھوں گا ذرا پتا چلے کی کیا ہے تو مجھے انسیڈنٹ لی ایک ایک ایکسپیرنس ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا تو جتنے کوشنز مجھے اتنے مشکل لگے تھے اتنے کنسپچول لگے تھے کہ یہ کہاں سے اٹھا کے دیا انہوں نے آخر یہ کیسے آیا یہ آؤٹ آف کورس آیا آخر میں نسٹ میں کے پی کے خبر پسنفہ کے ٹیسٹ میں وہ سارے اس بک کے ایک ایک لائن میں پڑھی ہوئی تھی میں حیران رہ گیا اور اس کے بعد اس دن کے بعد میں میں نے یعنی کہ ایک دفعہ ریٹ دینے تک میں نے ایک ایڈمی چھوڑ دی مکمل ایک دفعہ جب میں نے ایک ایڈ دے دیا تو جب میں نے ایک ایڈمی کیا تو میرا ایک ایڈمی کے ٹیسٹ میں نے دے دیا تو اسے میرا سکورا 8-1% تھا اس کے بعد میں نے ایک ایڈمی کو مکمل خداحافظ کا واقع ہے اور میں نے 25 دیز ہ حیران رہا پڑھ can pay. لے کر ایٹی پرسن تک میں نے انہی بھی اس دنوں میں لایا ہے اور اصل جو میں نے ریڈ کی ہیں تو میں بکس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ اسی پیٹرن پر اگر آپ فرسٹر کی بھائی ہو پھر سیکنڈی کی بھائی ہو پھر فرسٹر کی کی فیسکس پھر سیکنڈی کی فیسکس پھر فرسٹر یہ بھی نہیں کرنا کہ پہلے فرسٹر پھر سیکنڈی ہے وہ تو فرسٹر آپ کو ایزی کے لئے آپ کے اس کے لئے ڈیوائیڈ کیا ہوئے چپٹرز میں سبجکس تو ایک ہی ہے آپ نے آپ کے ان پر جا کر ایک بات ہے یہ وہ آپ نے شروع میں پڑا ہوگا بیس اس نے بنایا ہوگا تو آپ چھ سات دن اگر آدھو گئے دوسری بار پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی بھی پیچھے مل کر نہیں دیکھنا آپ نے جو ریڈ دینی ہے نا وہ سٹوری اور ناول کی طرح دینی ہے پہلی ریڈ کیونکہ پہلی ریڈ پہ آپ کو اس یاد ہو ہوئی نہیں سکتا وہ نیچر نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے سات آٹھ دن دے دی اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو یاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے شارٹرم مری میں گئی ہے وہ ابھی لانگ ٹرم میں کنورڈ ہونا باقی ہے آپ کے سارا مستہ یہ یہ ہے آپ چاہتے ہو سات آٹھ دن پڑھا لیکن سا کچھ یاد کر لو ہوئی نہیں سکتا آپ اپنے طور پر جو نا سوڑوں میں مری کر گئے یاد کر لیتے ہو لیکن وہ بہت ہولیٹائل ہو جاتا ہے آپ ایک چیز کو ہے کہ دوبارہ بائیو شروع کرو گے نا آپ یقین جانے آپ کے ساری چیزیں آپ کو بالکل ذہن میں ہوں گی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کیونکہ ایک بلڈنگ بنی گی پہلی ریٹ پہ آپ ایک کام یہ بھی کرو گے اسی ڈیوژن کے ساتھ آپ ہائی لائٹرز دھو گے مختلف کلرز کے پینسل دھو گے آپ نے لیکچرز میں آکا ہی ہوتے در کے پوائنٹس اگر ہیں آپ ایٹ کرنا چاہیں تو ایٹ کریں بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ نائنٹی فائف نائنٹی ایٹ پرسن آپ کے کورس کے بکس سے ہی آتا ہے بہر سے کچھ بھی نہیں آتا وہ جو مٹریل دیتے ہیں وہ جو ہائی لائنٹس سمجھاتے ہیں اندرہ در کے وہ ایسے ہی شوخیاں ہوتی ہیں میں نے جو ہی دیکھا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے سب کچھ کر لیے تھے میں دن رات بیٹھ کے پڑھتا تھا ایسا نہیں تھا نہیں پڑھتا تھا پھر ہی میرا سکور سکور کے پی کے پی میں خبر پکھن فامن نہیں آیا تھا اس ٹائم کا ڈیوی پی پھر پنجاب میں جب میں آیا تو بھوک زیب میں نے پڑھی جب اکیڈمی اسے کو چھوڑ دیا تب میرا سکور آیا اور اس طرح بھی نہیں آیا کیلہ کیلئی چانس میں بھائی چانس میں سمجھ رہا تھا کہ میری تیاری ہو چکی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ میں سکور کروں گا جب میں ٹیسٹ میں بیٹھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بائیو تو تقریبا میں جب بیٹھ گیا تو ایسا لگ رہا تھا پیپر میں نے خود بنایا ایک ایک چیز مجھے یاد تھی مجھے اے بی سی ٹی پر جانے کی ضرورت نہیں تھی کون سا صحیح ہے کوشن پڑھ لیا میں کہتا تھا یہ یہ جس آپشن پر یہ انصر جو ہے میرے مائنڈ میں وہ کہاں پر ہے اے پہ اے بی پہ سی پڑھ میں اس کو نون کے ٹک کرتا تھا بھائیو میں تقریبا سکچی ایڈ سکچی نائن میرے اے موسیقیو صحیح تھے وہ جو بعد نیو پہ پڑھ دیتے نا تو کیا ہے آپ ریڈنگ کریں بک پہ ایک بیلڈنگ بنائیں اپنی پھر ریوزن پلان پہ آئیں ایک دفعہ ریوائز کریں تو پہلے دفعہ آپ نے اگر آٹھ دن میں کیا تو پھر شہر دن تک کر لیں گے دوسری ریوزن پھر تیسری ریوزن جو ہے نا آپ چار دن میں کر لوگے میں نے بائیو کو فور ٹائمز پڑھا ان پچیس دنوں میں ٹوانٹی سکس آگست کو میں نے بورڈ کی بوکس پنجاب بورڈ کی بوکس خریدی تھی اور نائنٹین سبتمبر کو میں اٹس تھا اسی میں میں نے تین تین دفعہ باقی بوکس کو اور بائیو کو میں نے چار دفعہ پڑھ لیا تھا اور اس پر یہ سکور ہے اگر آپ پاس اتنا در تائم ہے اگر آپ اس پیٹل کو فالو کرو میں تو سرنٹی فائی پرسن نہیں گارنٹی دے رہا ہوں لیکن آپ اگر اس کو فالو کرو دے ایٹی فائی پرسن تک آپ ایزیلی ایوریس ٹوڈنٹ لے سکتا ہے ایوریس ٹوڈنٹ آئی کین چیلنج اٹھ ٹھیک ہے اچھا سٹڈی ٹائمیز پہ آپ جائیں آگے مزید سٹڈی ٹپس آئیں گے ٹھیک ہے مزید اس میں ڈسکشن ہوگی بے سٹڈی ٹائمیز کیا ہے بے سٹڈی ٹائمیز کدنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں رات کو پڑھ رہوں گا یا پڑھ رہوں گی تو بہتر رہے گا اور دن کو سو جاؤں زیادہ سٹڈی اچھا ادھر ہیں اور ایوریس ٹیز میں کلچر زیادہ آپ ہو جاتا ہے تو یہاں بھر میں ایک دو چار باتیں پریکٹیکل سائنٹیفیکل باتیں کرتا جاؤں وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ لوگ حدیث ہے کسی صحابہ میں سے یا کسی حضرت علیہ آم کے اس پیس ہے کہ لوگ جو اینا اسلام کو صرف اس وقت تک ہاں امام سین کہے کہ لوگ صرف اسلام کو اس وقت تک فالو کرتے ہیں جب تک اس سے ان کے مطلب مطلب حل ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں قربانی کی بات ہے جہاں سکریفائز کی جہاں مشکل بات ہے تو پیچھے ہاتھ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ذرا بیس ٹری ٹائمیز کے لئے اسلام کو فالو کر لیتے ہیں کیا خیال ہے یہ تو ہم نے بکس نہیں پڑھا ہے یہ اسلام بھی کہتا ہے کہتا ہے اگر نہیں کہتا ہے اچھا اگر آپ نائٹ ٹائم پڑھیں گے کہتے ہیں نائٹ ٹائم پڑھیں گے تو رات کو آپ نو بجی شروع کر ہوگا اسٹڈی نو سے پہلے شروع کر سکتے ہو دن کو آپ نے سونا ہے رات کو آپ نے پوری رات سٹڈی کر لی فرض کریں نو بجی آپ شروع کریں سارا دن دونی اس کا یہ مطلب نہیں سارا دن نہیں سوئیں گے آپ دن کو بارہ بجی اٹھو گے پھر دوبارہ پڑھو گے کبھی پڑھ کے ٹائم کر لینا نائٹ ٹائم پرسن لوگ نہیں پڑھ سکیں گے ون پرسن بندہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کیوں اس میں کیا ہوتا ہے نائٹ کو پڑھنے میں پہلی بات آپ کا سرکاریان ریدم ہے وہ خراب ہوتا ہے سرکاریان ریدم یہ ہے کہ جب آپ آپ کے پاس پیچوٹری گلینڈ کے پاس ایک پینیل گلینڈ ہے پینیل گلینڈ سے میلیٹونین سیکریٹ ہوتا ہے میلیٹونین کا کام ہے کہ جب اندیرہ ہو جائے جب اندیرہ ہونے لگے تو کیا ہے میلیٹونین جادہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے جادہ زیادہ سیکریٹ ہوتا تو آپ کو سوستی آتی ہے گرونکی آتی ہے آپ کو میند آتی ہے اور اگر آپ کو کوئی جگائے نہ آپ کے روم زیادہ کھلے ہو باہر سے دھوپ آتی ہو تو صبح آپ خود بہت جاگ جاتے بھی نہیں جاگے دھوپ پڑ جائے چاہے آپ رات کے چار بجے سوئے ہونا دھوپ پڑ جائے آپ پھر نہیں سو سکتے کیوں کیونکہ وہ میلوٹنین جو ہے نا اوپر سے ٹرن آف ہو جاتے ہیں آپ ایک نیچرل چیز کو کیا کرو گے رات کو پڑھ کے پہلی بات بسٹرپ کرو گے دوسری بات رات کو آپ دو چیزوں سے لڑو گے ایک آپ کا سٹرٹی ٹارگٹ ہوگا دوسری نیند ہوگی کیونکہ وہ نیچرل چیز ہیں دن کو آپ صرف سٹرٹی ٹارگٹ سے لڑیں گے نیند سے نہیں لڑیں گے تیسری بات رات کو آپ جلدی پڑھ لیں تو نو بجے پڑھ لیں گے اور دن کو بہت 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 مشکل ہے کہ کوئی ایک آج چپٹر پڑھ لیا میں تو یہ کہوں گا اگر پڑھے تو اس دن ایسا اس کا ڈسٹرپ ہوتا ہے مائنڈ آپ نیچرل سے ڈیویٹ کر جاؤ گے نا تو رات در آپ پڑھو گے تو رات آپ کو آرام کرنے کے لئے ایک بنائی ہے اللہ تعالی نے بھی اور سائنس نے بھی کہا کہ رات ہی اس کے لئے ہے تو پھر آپ ڈسٹرپ کرو گے تو رات کو اگر نو بجے بیٹھ جاؤ گے نو بجے میرے سب کافی جلدی ہے لیڈ نہیں ہے اس سے پرے تو بہت ہی مشکل ہے آپ کھانا کھاؤ گے ٹی وی دیکھو گے کپ شپ ہوگی ادھر ہوگا ادھر ہوگا نو بجے بیٹھ جاؤ صبح اگر ساڑھے چار آج تو چار چار پونے چار نماز ہوتی ہے چلو ساڑھے چار پانچ تک رکھو کبھی بھی آپ انہوں سے میں بجاؤ یہ سارے ٹپس آپ کو ہر جگہ فائدہ دیں گی ضروری نہیں صرف انڈیٹس میں آپ جاؤ تو آپ کیا کریں آپ نماز تک نماز کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا نماز کے بعد سو جاتے ہیں ٹھیک ہے نائن ٹو فائف اگر آپ کل لیں نائن ٹو فائف تقریبا نو آرز نو آرز بنتے ہیں ایٹ آرز بنتے ہیں ایٹ آرز ایٹ آرز آپ پڑھو گے اور ایٹ آرز میں میں نے باقی باتیں بتا دیں کیا آپ نے دو چند سے لڑنا ہے یہ سارا نیچل اس کے رواح ایک اور چیز ہے ایٹ آرز میں بالکل خامشی ہوگی بالکل سنناٹہ ہوگا کوئی بریکس نہیں ہوں گے آپ کے کوئی ریفرشمنٹس نہیں ہوں گے تین یا چار گھنڈے تک آپ پرس ہوگے فرسٹیر امی بیس میں میں نے آپ کو پڑھنے کیا رہا ہے اور شیدول رکھا ہے تو میں آپ کو ایک ایک سپریئنسیز اور چیزیں ساری چیزیں سانٹیفکلی لوجیکلی بتا رہا ہوں دن کو اگر آپ کو پڑھنے کو میں کہوں صبح آٹھ بجے آپ بیٹھ دیں صبح آٹھ بجے بیٹھ جائیں رات آٹھ بجے تک بیٹھیں بس صبح آٹھ بجے جلی تو نہیں ہے اور رات آٹھ بجے دیر بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ چل مارے ہیں آپ جو کرنا ہے ڈراما دیکھنا ہے گف شپ کرنا ہے ٹویل آرز ٹویل آرز میں آپ ٹری آرز نکال لیں ٹری آرز کم سے کم میں کہتا ہوں انٹیٹس اگر جس کا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ہے ٹری آرز کیونکہ صبح آپ ناشتہ کر کے بیٹھ ہو گئے رات کو آٹھ بجے کے بعد آپ کھانا کھاؤ گیا یا ایون اشیاء کی نماز بھی پیچھے ہو جاتی ہے تو بیج میں صرف ایک دو نمازیں ہیں اور ایک ہی کھانا آتا ہے یا اگر نیٹ بھی آپ لینا چاہو اس میں تین گھنٹے میں تین گھنٹے آپ کے لئے ایٹ ٹویٹ میں بہت زیادہ ہے نائن آرز آپ کے پاس بچتے ہیں ایک آرز آپ کے نائٹ سٹڈی ٹائم سے زیادہ ہے نیچر جو آپ کی ٹائمنگ ہے اور اس میں آپ کے پاس بریکس ہیں تین گھنٹے آپ ایزی ہو سکتے ہو آپ یہ مت کرو گئے نائن سے دس تک یہ دس سے جارہ تک آپ نے ایک روٹین بنا لیا تین گھنٹے آپ نے ایک پرچی بنا لیا چپٹرز کو اس پر ڈیوائیڈ کیا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے جو بھی چپٹرز ہیں وہ آپ پڑتے گئے صبح آپ بیٹھ گئے آٹھ میں سے بس بس دک آپ نے ایک چپٹر ختم کی آپ بور ہو گئے آپ اٹھ گئے کیونکہ آپ پر تین گھنٹے کے ریلکسیشن ہے نا کوئی سٹرکنس نہیں ہے آپ پہ اٹھ گئے آپ نے چائے پی لیا آپ یہاں دولیا جو کرنا ہے پندرہ بیس میں ڈالہ گھنٹا پھر وہ واپس آکے بیٹھ گئے پھر بارہ ایک بجے کی ٹائم دوبارہ ایک سکنڈ پر شروع ہویا تین گھنٹے میں آپ نے ایک اور چیز گھر کر لی پھر آپ پڑھ کے چلے گئے فریش ہو کے آگئے ری انرجائز ہوتی رہ ہو گئے گب شپ ہوتی رہ گی ماہول تھوڑ رہے گا سناتہ نہیں ہوگا سمجھ آرہی تو یہ لیانا میرے حساب سے بیسٹڈی آورس ہیں اچھا سیکنڈ لیسٹ اس پہ آتے ہیں ہاں وڈی پیپیر فرزا انٹیٹسٹ پیپیشن کیسے کرتے ہیں بہت تانگ کرنی والی چیزیں بہت زیادہ کرشوال چیزیں لوگ بہت زیادہ ادھو در باغ رہے ہیں بہت زیادہ پریشن ہیں آپ کو بہت زیادہ ٹنشن ہیں ٹھیک ہے نا تو کہا ہوگا کیا ہوگا اس پر جانے سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں یہاں پر انٹیٹسٹ کے بات کرنے سے پہلے کہ انٹیٹسٹی سب کچھ نہیں ہوتا پہلی بات آپ اپنے دل سے اس خوف کو نکال دیں کہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو آپ غار کھو جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا جس کا جو بیسٹ فیچر ہے وہ اسی پر جائے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ نے پوری کوشش اپنی کرنی ہے لگن سے کرنا ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس میں اللہ کی مسئلہت ہوگی آپ اس سے بہت اچھے بیٹر جائے پر جا سکتے ہیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے چینجز ہیں وہ ڈاکٹرز انجنیرز نہیں لیا ہے کبھی بھی ڈاکٹر انجنیرز نے ڈاکٹرز انجنیرز آر موڈیفائیڈ لیبرز زیادہ پیسہ کمانے والے مزدور ہیں میں خود کہتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا اور یہ بات کرتا لوگوں کو بہت بری لگتی لیکن لوگ شاید ایکسپ کریں میں خود ڈاکٹروں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کلیننگ میں بیٹھ کے پیشنٹ دیکھتا ہے مزدوری کرتا ہے اور انجنیرز کسی سائٹ پر جا کے کیا کرتا ہے مزدوری اور نہیں ہیلس یہ ہمارے کریم آف دینیشن ٹاپرز ہیں آگے میں اپنے مشن الویشن میں اس پر بھی تھوڑا سا بات کروں گا دوسری بات ہزاروں اور بہت زیادہ فیلڈز ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں بات بہت کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم بہت پیشنٹ ہے زیادہ جیل میں نہیں جاتے لوگوں کے بڑے بڑے اگزامپلز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چینجز اور بڑے بڑے چیزیں لائیں کی لیکن وہ ڈاکٹر انجنیرز نہیں تھے یا جن کو شوق تھا اس سے پہلی بات اس سے پہلی بات اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو کائنلی کائنلی اپنے پرینٹس کو کننس کریں اور جس طرف آپ کا شوق ہے آپ اس میں چلے جائیں don't waste your time in medicine don't waste your time in engineering میں اپنے کلاس میں بہت سارے لوگوں چانتا ہوں بہت سارے لوگوں جن کو میڈیسن کے خاص شوق بہت سارے سے لوگوں نے اگزامپلز ہیں جنہوں نے میڈیسن چھوڑ کے بزنس کیا جنہوں نے میڈیسن چھوڑ کے فیشن ڈیزائننگ کے شعب اور انیرسٹیز کھولی میں خود اپنی لائل میں میرے ایک ٹیچر کے فرنڈ نے جانتا ہوں تو اس طرح سے پہ سیڈز آیا ہو جائے گی اب وہ ضعب ہو جائے گا تو بس صرف مہت ساتھ شرنے پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے میڈیکل کر کے نہ کریں بہت سارے اس فیلڈ ہیں اگر آپ کی سپورٹ کا اپریشن اور اپریشیشن اور چیزیں رہیں تو میرا آگلا پروڈرام کیلئر کونسلنگ بے کیلئر کونسلنگ ان ساری چیزوں بھی ہم دسکس کریں گے کیا کیا فیلڈ ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا چل رہے دنیا میں تو یہ بات ہیں آپ اپنے ذن اچھا چلیں سم ٹپس پر سٹڈی انہیٹرس کے لئے کچھ ٹپس سٹڈی ٹپس دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ٹپس پر میں نے یہ مین کنٹنٹس بنایا ہے ٹپس کے پہلی بات جو ہے نا سب سے پہلی بات کسی نے کسی سکولر نے خوب کہا ہے کہ جب آپ کچھ کسی سٹرگل میں ہو آپ کسی کسی چیز کے لئے کوشش کرتے ہو تو آپ اپنی کامیابی کو اس چیز سے جج کرو آپ کی اس کی راہ میں دینے کو آپ کی پاس کیا ہے آپ کی پاس اس کی راہ میں دینے کو what you have to give up in that way سکریفائس کرنے کو کیا ہے تو ایک سٹڈیٹ کے پاس انہیٹرس کو گو تھو کرنے کے لئے سکریفائس کرنے کے لئے کیا ہے بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے no ٹی وی no موبائل no گپ شب no friends no relatives no magazines no internet no facebook کچھ لوگ تو آج کل میں ایک لڑکے کا دے گا رہا تھا facebook پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں وارک اور اس میں facebook تو کچھ لوگ تو مکمل facebook بن گئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں آپ کیا کریں گے میرا یہ روٹین رہا ہے میں نے میبیس کے فائنل یئر میں بھی آپ اگر فائنل کے کورس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آخر حیران نہیں چاہے گی صرف نو سبجیکٹس ہیں اور صرف ایک میڈیسن جو ہیں یہاں تو سپریٹ کر لیا ہو کے بکے میں تو ہمارا ساتھ کی ہوتا ہے ابھی بھی فورد یر او تھوڑ ڈیوائیڈ نہیں کیا نو سبجیکٹس ہیں صرف میڈیسن کی جو بک ہے وہ آپ کی پورے فسی کی کورس سے زیادہ بڑی ہے نو سبجیکٹس کے اندر جائے ایک سرزیری کی بک بھی وہ بھی ادنی ہے باقی تھوڑا تھوڑا سے کم کم سبجیکٹس ہیں گا انیور ایڈنٹی وغیرہ اس کے باوجود میں نے صرف ہارلی ثری ٹو فور منس پڑھے ہیں اور اس کے باوجود میں نے سکسٹی ایٹ پرسنڈ کے ساتھ میڈیسن پاس کی ہے امیویس کی ہے جو کہ یعنی کہ پاس ہونا فوٹی پرسنڈ لے کر پاس ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کے لئے آپ نو نو اگزام دیتے ہو فائنیل ایر میں ہماری تغیبہ نوائیواز وہ سب کچھ لگاؤ تو فورٹی فائر اگزام لیں ٹھیک ہے تو یہ سب کس طرح ممکن ہو سکا اور میں نے یہ درین را میں سندگی میں کبھی بھی نہیں کیا تو امیویس فائنیل ایر میں بھی تری فور منز میں نے پڑھے لیکن کیا کیوں پیورلی آپ سٹٹی ٹائم نکالو پیورلی آپ سنسلی سکرفائز کر کے بیٹھ جاؤ آپ ساری چیزوں کو میں گھر میں بھی اس سے بھی بات کرنی ہوں تو میں آسلائٹ تھا میں موبائل آف میں کہتا ہے اس سے اس ٹائم ایک گھنٹہ میرا موبائل یہاں آن ہوگا اگر آپ نے ان بات کرنی تو کر لیں نہیں تو موبائل بھی آف ہے سب کچھ آف ہے ہائبرنیٹ ہو جائیں قربان کر لیں ورنہ تو یہ ہے کہ موبائل یعنی کہ موبائل اور ٹیکس اور یہ چیز اس سے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کو ہم سب کو attention deficit disorder ہو گئے ہیں attention deficit disorder سمجھتے ہیں attention یعنی کی توجہ ہو گئے deficit قلت توجہ قلت disorder ایک ہوتی ہے نا سیکالوجی میں کس طرح ہوئی اس طرح ہوئی کہ آپ بیٹھے یہاں پر ہو لیکن ایک ٹیبر پہ کھانے پہ تین چار لوگ بیٹھے ہیں تو سب لوگ کہیں اور یہاں پر attention نہیں ہے ایک چیز جو آپ آپ کسی کو ایک چیز ایسی چیز جو آپ فری افکار دے سکتے ہو آپ کی پیوری ڈی آف attention ہے وہ ہم میں ملکل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز میں study میں ہے تو کیا ہے آپ ابھی کوئی text آ جائے گا apply کریں پھر text آیا sequence tempo کچھ بھی نہیں تاپک کو سمجھنے اور کرنے کی کوئی بھی سکت نہیں ہے call آ جائے گی دوسری بات چلے study کو بھی چھوڑیں common life میں بھی آپ کو attention deficit disorder ہے کوئی بھی کام آپ کرتے اس میں آپ کی توجہ fully concentration نہیں دیتی کیوں کیونکہ آپ کے جہر میں کسی کی جہر میں کسی کی جہر میں دو mobile ہیں تو اس کو لگتا ہے کسی بھی time کسی کی بھی کوئی call کوئی sns آ سکتی آپ anytime you are approachable you are accessible یہ کھٹکا لگتا ہے دل میں ہوں سکتا ہے آپ کی کھان رنگ تو نہیں آئے تو وہ چیز کیا کرتے ہیں آپ کی جو concentration جو ہے آپ کی جو آپ کا جو focus ہے آپ کا mind attention ہے جو اس کو totally بلیک کر ہمارے بہت پیارا ایک وہ ہے میں سناتا جاؤں ہمارے کلاس فیلو تھا نام دو میں اس کو نہیں لیتا پیڈز پیڈز بچوں میں جو بھی ہزیاب کرے گا تو وہ نرسری میں بھی گزارے گا دو مہینے نرسری جو نیونیٹس ہوتے ہیں نئے نئے پیدا ہونے لے بچے جو ہیں نا سپیشل کیر میں جن کو رکھتے ہیں ان کے پرابلہ وہ نرسری ہوتی ہے نرسری میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو سب سے کامن چیز اکثر ان کو برث اس پر اگزیا ہوتا ہے برث اس پر اگزیا یہ ہے کہ ان کی کامن اوٹ میں سانس بند ہو جاتی ہے ان کو سانس بند ہو جائے ہرٹ بھی رک جائے اس طرح ہو نا تو اس کو امو بیک سے آکسیجن دیتے ہیں اور اس کے سینے پہ ایڈرز میں بھی کیا جاتا ہے ایک پروسس ہے وہ جو میں سکلز لیپ کی بات کر رہا تھا سکلز لیپ وہ موڈرن چیزیں کورسز آئی ہیں اسی کو اندروس کرنے کے میں نے اپنے کالیج میں یہ کروایا تھا یہاں اس کی ونان ٹو والے بھی کراتے ہیں سی پی آر اور وہ بیسک لائیف سپورٹ ہوگیرہ تو وہ کرنا ہوتا ہے باہر باہر تو ادھر اس کی جب ڈیوٹی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ موبائل پہ ہر وقت لگا ہوتا تھا اور جب کبھی کسی بچے کو کیا ہو اس فکزیا ہو جائے تو کیا کرتا ایک موبائل ایک ہار نہیں اٹھا کے آگزین درہ دیکھو ٹکس کر آگزین چک کر تو یہ جو ہے نا سی پی آر وہ پیس کرتا ہے نا تو اس حد تڑیانے کہ انسان کی جان جا رہی ہے اور پھر آپ کو اتنا انٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بس ساتھ ساتھ میں سی پی آر کر رہا ہے اس کو بول دوسرے کو بول ایک سین دیکھ اور ایک ہاتھ سے ٹکٹنگ اور ایک ہاتھ سے کارڈیو پلمانی ریس اسٹیشن کر رہا ہے تو لبی ایسے ہی بہت وہ ہیں تو آپ اس کو اگر چھوڑیں گے تھوڑا سے اوائٹ کریں گے تو گرانٹی کے لئے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں جو کنڈیشن تھوڑے سے سخت ہیں لیکن مہینے دو مہینے کی بات ہے زیادہ نہیں ہے زیادہ میں میں کبھی نہیں کہوں گا سال پر پڑو کو تو تاب کرو وہ سب کو بتا ہے سال پر پڑو کو تاب کرو سال پر پڑو داب لیکن آپ پیورلی بلیں گے ایک دیڑ میں اچھا سٹڈی تیبل کے پارے میں میں نے یہ میرا سٹڈی تیبل ہے ٹھیک ہے اس سے اس محمدتی کو نکال لیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی جب لائٹ چلی گئی تو محمدتی محمدتی میں نے رکھا تھا میں نے ایسے ہی فن کے لئے تسویل لے بعد میں میں نے سوچتا کیوں نے اس کو اپنے پیسیٹیشن میں نے ایٹ کر دیا سامنے دیکھیں میں نے سٹڈی تیبل میں آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا آپ کا ٹارگٹ میں نے بتایا تھا ایک چٹ بنانی آپ نے ڈیلی کا چٹ یہ میرے ریوزن کا ہے فارمکولوشی کی ریوزن کا ٹائم ہے ریوزن کے دنوں میں میں نے بہت سار ٹاپکس ایک ساتھ رکھے ہیں اوپر لکھا ہے 5 جنوری چھوٹی سی بات ہے آپ شاید فضول لگے لیکن little things making big difference وہ آپ کو کیا دیکھیں ایک confidence دیکھیں ایک win دیکھیں کہ آپ آج کے ٹارگٹ میں جو ایک ٹاپک کرنا تھا آپ نے کر لیا کر چکیا ٹھیک ہے آپ win ملے دوسرا کر لیا دوسرے کے سامنے آپ نے دن جو بچ گئے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنی سپیٹ پڑھا ہے سامنے گھڑی ہوگی ضروری نہیں آپ کمرے میں لگا ہوگی وہ walk لائے آپ بار بار گھڑی کو نہیں دیکھو گے ٹائم دیکھنے کے لئے آپ ٹائم تارگٹ آپ کے سامنے ہوگا گھڑی آپ کے سامنے ہوگی صرف آپ جو بکو ریٹ کر رہے ہیں پیول پہ ہوئی ہوگی پین ہائی لائٹ پین سیل رکھ لائے آپ ہائی لائٹ مارک کرنا چاہے اور ایک نوٹ بک یا پیپر جو آپ لکھ چاہے کرنا چاہے اور کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی دوسر سبجیکٹ آپ کی توجہ دیویویٹ کرے گی آپ کو پریشانی دے گی یعنی آپ اپنے کانشیس مائن کو لا لا کر وہ ایکٹیویٹ کرنا کیسے کرنا آپ جب تائم اور انٹڈ ہو جائیں گے سات دن میں بائیو پڑھ سات دن ختم کرنا تو آپ سات دن بائیو پر آئے گا آپ جہاں بھی جاؤ گے کچھن میں جاؤ گے باتھر بھی جاؤ سو گے تو بائیو کے خواب آنے لگے سات دن پیور لی آپ ہوگے کسی نے انگلیش پروفیسر نے کہ جب آپ کو خواب بھی انگلیش پر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو انگلیش آتی ہے بہت خسورت کا ہے اور سچ کا ہے تو آپ سات آٹ دن پوری پوری آپ کے مائنڈ بیٹھ 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 کا ذہن چلا گیا لیکن سامنے گڑی بھی ہے سامنے ٹارگٹ بھی ہے ٹائم بھی ہے سب آپ کو پتا ہے کہ اگر اسی ٹارگٹ کو میں آج نہیں کیا فالو یور ٹرگٹ ڈیلی آگے اکٹی پا رہا ہے آج نہیں کیا تو کل دوسرا ڈیلی پرسول دوسرا ڈیلی آپ نے پہلی دن سارا کچھ دیوائیٹ کر رکھ لائے اپنے آپ کو آپ نے ٹائم پانسٹین میں ڈال دینا ٹھیک ہے چلی ایک سیڈی ڈیلی ڈیلی میں نے بھی بات کیا ڈیلی ٹرگٹ کو فالو کریں گے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑیں گے اگر رہے جائے تو کیا کرنا وہ بھی آپ کو آگے جگہ پتھاؤں گا اچھا سبجک چوئیس سبجک چوئیس میں سرورنٹس کیا غلطی کرتے ہیں سبجک چوئیس میں یہ غلطی کرتے ہیں یار یہ تو میں نے فیزکس تو کیمسٹری دم ہو جاتی ہے بائیوی میں نے پڑھا ہو یہ اچھا ہے یہ فیزکس جو بہت مشکل ہے تو میں فیزک سے شروع کرتا ہوں میں فیزک سے شروع کرتی ہوں آپ شروع کرتے ہو اس میں اس کو کھیلتے رہتے ہو کھیلتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو تو آپ کا اچھا اچھا پندرہ بی دن پچی دن کیا کرتے تھے زائے کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بعد میں پھر جو چیزیں آپ کو آتی ہیں اس کو بھی روائز کرنے کر اس کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے آسان اور سب سے ماسٹر جو آپ کا سبجیکٹ ہے آپ اس سے شروع کرو آپ کے ہاتھ میں آ جاگا ہے ہمارا زبان میں ایک مثال ہے کہ جو مچھلی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ چھوڑ کے بڑی مچھلی پکڑنے کے لئے پانی میں رونتے رہو تو آپ بہت بڑے بے اکوف ہو آپ کو جو چیز آتی ہے جو چیز آپ کے لئے آسان ہے آپ کیا کریں اس کو ماسٹر کریں مزید یعنی اس میں سے ایک کوشن بھی آپ کا مس نہ ہو جو چیز آپ کو آتی ہے اس میں آپ شور ہو سکتے ہو کہ میں اس کو مزید ماسٹر کر کے بائیو کے سیونٹی کے سیونٹی کوشن میں سال کر دوں لیکن فیزکس مشکل ہے آپ پورا کر بھی لوگو تو پھر بھی آپ سے کچھ چیزیں دیفیشنسی رہ جائے گی تو آپ بجائے اسے کی سارہ ٹائم اس کو دینے کے اس سبجیکٹ سب سے بیسٹ ٹیپ جو ہے وہ ٹائم ڈیوزین کے سلائٹ کے بعد سب سے امپورٹنٹ سلائٹ انٹیٹس کے لئے یہ سلائٹ ہے ٹیپل آر ہوئی ریپیٹ ریپیٹیٹیو ڈیوزین